اسلام علیکم میرا نام نوید کریم ہے میں گلگت پلستان سے تعلق رکھتا ہوں میں یہاں بی ایچ این یوہیسٹی آف کیمیکل ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی فرس ٹیئر کا سٹوڈنٹ ہوں جیسا کہ آپ تمام کو علم ہے کہ چین کے شہر وہان سے فیلنے والی وائرس جو کی چین سمیت دنیا کے پندرہ ممالک میں فیل چکی ہے اس مشکل گڑی میں ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ اور یونیسٹین ریزامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ وائرس جلد از جلد یہاں سے چین سے ختم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی میں بہت زیادہ تشویش پایا جاتا ہے تقریباً یہاں پہ اٹھائیس سے تیس ہزار پاکستانی کمیونٹی ہے جن میں طلبہ بھی ہیں اور جو بھی کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ مقیم ہیں اب یہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں سے پاکستان موف کروایا جائے لیکن میں ایک بات پاکستان گورنمنٹ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے ہمیں موف تو کرنا چاہیے لیکن اس کیلئے ایک میکنیزم بنائیں کہ ہم یہاں سے پاکستان موف کریں اور ہم وائرس فری ہو جائیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے پاکستان یہ وائرس موف نہ کر جائے دوسری بات پی آئے کی بات کروں میں اس سے پہلے کی پی آئے کے ٹکیٹس جو تھے یہاں پہ چالیس سے ساٹھ ہزار میں ملتے تھے اب جو بدقسمتی سے پی آئے جو ہمارے قومی آئر لائن ہے وہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار ون سائیڈ لے رہی ہے تو یہ بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ساتھ ٹکیٹس ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی جوانا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے بالخصوص پاکستانی گورنمنٹ اور بالعموم میرا تعلق گلگت پلتستان سے ہے گلگت پلتستان گورنمنٹ سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جناب سی ایم حاجی حافظ الرحمان صاحب گورنر راجہ جلال حسین مقپون چیف سیکٹری اور ہمارے فورس کمانڈر احسان محمود صاحب ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مرکز میں بات کریں ہماری گلگت پلتستان کی جو سٹوڈنٹ ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں مکمل طور پر کیونکہ میں گلگت پلتستان میں ایک سوشل ورکر بھی کام کرتا رہا ہوں تو یہاں پہ بہت سارے گلگت پلتستان کے سٹوڈنٹ میرے ساتھ رابطے میں ہیں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے ساتھ ساتھ جو ہمارے کشمیر اور پورے پاکستان کی جو سٹوڈنٹ ہیں ان سب کے لیے اقدامات کیے جائیں بہت بہت شکریہ